اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہم آپ کے لئے بہت منفرد اور یونیک سے جانوروں کی وڈیو لے کر آتے ہیں شاید کہ آپ ان جانوروں کو بہت کم دیکھتے ہو یا آپ نے بہت کم دیکھا ہو ان کو یا نہ دیکھا ہو لیکن ہم آپ کے لئے کوشش کرتے ہیں کہ ایسے جانور سامنے لے کر آئیں جو کہ لوگوں میں غیر معروف اور مشہور ہیں آپ ذرا اس جانور کو دیکھئے یہ درختوں پر نہیں چڑھ سکتا یہ جانور زمین پر خصوصی طور پر حرکت کرتا ہے اس جانور کا نام سکنک ہے اور اس کا ابائی علاقہ ریاست ہائی متحدہ امریکہ اور جنوبی کنیڈا ہے یہ جانور نکارگاؤ، ارجنٹائن، گویٹے مالا، کوشٹا ریکہ اور چلی جیسے ممالک میں یہ جانور عام طور پر پائی جاتے ہیں یہ جانور سطح سمندر سے اٹھارہ سو میٹر کی بلندی پر چڑھ سکتا ہے اس کی کچھ اقسام چار ہزار میٹر تک چڑھتی ہیں سکنک کی زندگی جنگلات یا گھاس کا میدان ہے انسانی بسیوں سے دور نہیں ہے زیادہ تر ندیوں کے قریب جھاڑیوں، پتھریلی ٹہلوانے اور کنارے ان جانور کی پسندیدہ جگہیں ہیں سردیوں میں یہ جانور ہائیبریٹ ہو جاتا ہے اس سے پہلے وہ خوش پتے اور گھاس جمع کرتے ہوئے اپنا گھر تیار کرتے ہیں ناظرین کیا اس جانور کو پالتو جانور کے طور پر رکھ سکتے ہیں تو ریاست ہائی متحدہ کے کچھ علاقوں میں سکنک قانونی پالتی جانور ہیں اگر وہ لسائنس یافتہ جانور کی پناہ گاہ غیر منافع پر سکنک تنظیم میں اجازہ لیند دینے والے ایک بریڈر سے خریدے جاتے ہیں عام طور پر بچے سکنک موسم بہار کے دوران دستیاب ہوتے ہیں کیونکہ یہ سکنک کا قدرتی ملنٹا موسم ہے عام طور پر آپ کو پالتو جانوروں کا سکنک دھونڈا مشکل ہوتا ہے لیکن کچھ پالتو جانوروں کی دکانوں پر دستیاب ہوتے ہیں سکنک ملکیت کے این مطابق قوانین ریاست میں مختلف ہوں گے کئی ریاستوں میں یہ غیر قانونی ہے دوسری ریاستوں میں آپ کو اجازت کی ضرورت ہے کچھ علاقوں میں سکنک کو اس علاقے میں پالا گیا ہوگا یہ بیماریوں کے پھیلاو کو روکنے کے لئے ہے کچھ پہ مالک میں مخصوص دیکھ بال کی سطحیں ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے مخصوص پنجھرے کی ضروریات دوسروں کو صحیح کے سرٹیفکیشن کی ضرورت ہوتی ہے یہ جانور ذہین اور متدسس ہیں انہیں مسلسل نگرانی کی اور تفریق کی ضرورت پڑتی ہیں یہ جانور اتنے چست ہیں کہ اگر آپ نے ان کو پالتو جانور کے طور پر رکھا ہوا ہے تو گھر میں کابینہ دراز اور کسی اور چیز کو کھول سکتے ہیں وہ آپ کا فریج کھولیں گے اور اس کے اندر کی ہر چیزیں کھا جائیں گے وہ بستر بنانے کے لئے تولیے اور کمبل جیسے اشیاء چوری کرنے کے لئے بھی مشہور ہیں یہاں تک کہ اگر آپ انہیں اپنا نرم اس طرح مہیا کر دیں ان کے سونے کا شیڈول کافی مختلف ہو سکتا ہے جنگل میں وہ عام طور پر شام اور صبح کے وقت سر گرم رہتے ہیں تاہم جب انسانوں سے گھیر لیا جاتا ہے تو جب بھی دوسرے اٹھ گتھ ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ فعال ہو سکتے ہیں قدرتی کھدائی کرنے والے کے طور پر وہ قالین اور دیگر فرشوں میں کھدائی کریں گے وہ فنیجر کو نو سکتے ہیں خاص طور پر اگر ان کے پاس کھیلنے کے لئے کافی کھلونے موجود نہ ہو کھدائی ان کے لئے تفریح ہوتی ہے اس لئے وہ اکثر ایسا کرنے کے لئے جگہیں تلاش کرتے ہیں یہ سماجی جانور ہیں لیکن انسانی مواصلات کے مطابق نہیں ہیں سکنی کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ معلوم کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے اگرچہ بلیوں اور کتوں نے لوگوں کو سمجھنے کے لئے تیار کیا ہے لیکن سکنیس کے ساتھ ایسا نہیں ہے وہ عام طور پر خاموش جانور ہوتے ہیں حالانکہ وہ اپنے جذبات کے اظہار کے لئے شور مچاتے ہیں جسے چہچہا کر چمام جانوروں کی طرح اگر وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو وہ کاٹ لیں گے معاشرت ان کو خوف سدہ ہونے اور لوگوں کو کاٹنے سے روکنے کے لئے اہم ہے سکنی کے لئے کوئی ویکسنیشن دسیاب نہیں ہے یہ جانور دن میں کئی بار کھانا کھاتے ہیں کم عمر جانوروں کو بڑوں کے مقاملے میں زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے دبلی پتلی پروٹین کی ان کو ضرورت ہوتی ہے انڈے مچھلی کیڑے مکوڑے اسی طرح سبزیاں ان کی زیادہ مرغوب غزہ ہو سکتی ہیں ایسے ہی پھل گریدار میوے بھی یہ کھا سکتے ہیں یہ جانور رات کو شکار پر جاتا ہے دل میں اس کا نظارہ کمزور ہوتا ہے لہذا رات کو وہ اپنی سماعت اور اپنی خوشبو کا اجتماع کرتا ہے کیڑوں کی تلاش میں ایک کوڑا اپنی ناک اور پنجوں سے زمین پر کھوتا ہے چھپکنوں کی تلاش کرتا ہے اور ان کو تلاش کرتا ہے چھوٹے چوہوں کو بھی کھا جاتا ہے اس جانور سے جنگلی مکروب بضبودار ظاہر ہوتی ہے جو انسانوں کے لئے بہت پریشان کن ہے لیکن خود اور جانوروں کے لئے بھی یہ دشمنوں کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار بھی ہے جو ان جانوروں کی حفاظت کا زامن ہے اس جانور کی عمد تقریباً دو سے تین سال ہوتی ہے لیکن قید میں وہ پندرہ سال تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اس منفرد جانور کے متعلق اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ لائک اور شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتی ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ